اوڈوگک وکاس منتری ساتیش مہانا سے خاص بات کی ہمارے سموادہ تھا کمار پشکر نے کیابنٹ منتری ساتیش مہانا نے کہا کہ پردیش کی اوڈوگک نیتی کے انصار سب بیوستہیں سو چارو ڈھنگ سے کام کر رہی ہیں ہمارے سات موجود ہیں یو پی کے اوڈوگک وکاس منتری ساتیش مہانا ساتیش جی آپ بینگلورو جا رہے ہیں ایرو شو میں بھاگ لینے کے لیے پردیش کا ریپرزنٹیشن ہے کس طرح کا ریپرزنٹیشن ہے وہاں کیا خاص ہے دی کوئی ایسا پردیش کے ریپرزنٹیشن نہیں دیکھئے وہاں پر ایرو انڈیا ہر سال ہوتا ہے بینگلور میں اور وہ کل سے پرارم ہوا ہے اور کل ایک ٹاک ہے اس کے پر انڈسٹریز کے اوپر اور یو پی میں سو بھاگے سے پردان منتری جی نے انڈسٹریل دیفنس انڈسٹریل کوریڈور کی کوشنا کری ہے تو دیفنس انڈسٹریل کوریڈور کے پروجیکشن کے لیے کہ وہاں پر ہمارے کو کچھ ایسے ڈیفنس منفیکچرر سے اگر ملاقات ہو سکتی ہے ان سے باتچیت ہو سکتی ہے اس میں بوئنگ کے بھی بڑے حدیقاری وشوہ سے وہ بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بیٹنگ ہوگی تاکہ وہ یو پی میں انڈسٹریلائیزیشن کا جو ایک نیا محال بنا ہے اور جس کے کارنے یو پی میں انڈسٹریلائیزیشن آگے بڑھ رہا ہے اس کا ایک پروجیکشن اور ایک ٹاک ہمارے انڈسٹریلی دیپارمنٹ کی طرف سے مانی مکمتری جی نے مجھے بینکڈور جانے کے لیے کہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو عدیوگی نیتی ہے اس کے نصار اس طرح کی بیوستہ کی جائے گی صحابی کہہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک پالیسی کے انترکت ہوتا ہے ہمارے انڈسٹریل پالیسیز آج دیش میں ہر انڈسٹری کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور اس کے کارنے مجھے لگتا ہے کہ کل جس سمیں ہم ہاں پر جائیں گے تو جو ہمارے یو پی کا ہے کہ جو نئے سروپ کے انترکت پروجیکشن اور انڈسٹریلائیزیشن کے لیے جو آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہم بات چیت کریں گے آپ سے بہت کا نکلے شکریہ کیمیرمنٹ راحل کے ساتھ پوشکل بھارسہ بچار دل لے